لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کتاب ابتہارہ میں آتی ہے تو اس زمین میں جو حدیث آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو جائے تو گناہ کبیرہ کے لیے پھر الگ حد ہے چھوٹے گناہ جو گناہ صغیرہ ہیں اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے لیکن یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم گناہ صغیرہ کرتے جاؤ اور پھر اس کے بعد نمازیں بھی پڑھتے جاؤ یہ مقصد نہیں ہے نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز بھی پڑھتے اور بے حیائی بھی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑ بڑھ ہے تم کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہو تو اسی لیے جو ہے گناہوں کا کفارہ نماز ہے اور اگر نماز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو انسان گناہوں سے خود رک جاتا ہے اس بات پر غور کیجئے گا وما علینا إلا البلاق